اتر پردیش جہاں سے اسی سیٹے آتی ہیں اور اتر پردیش سیٹی بی نائن بھارت ورش کے سنگ آپریشن میں اب بے نکاب ہونے جا رہے ہیں سماج وادی پارٹی کے سانسد اتر پردیش کے پھولپور سے چناؤ جیت کر سانسد پہنچے اس نیتا نے دو ہزار چودہ کے چناؤ میں سات کروڑ روپے خرچ کر دیے تھے یہ انہی کا دعویٰ ہے خوفیہ کیمرے میں سانسد مہودہ چناؤ جیتنے کے لیے سام دام دنڈ بھی سب استعمال کرنا جانتے ہیں پردان سے لے کر پنچائج تک ضرورت پڑے تو ہر کسی کو موٹی رقم باٹھتے ہیں ہماری انڈرکاور ٹیم کو سماج وادی پارٹی کے سانسد نے بتایا کہ چناؤ میں ساڑھے تین کروڑ تو صرف کیش مانٹنے پڑے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دو ہزار اٹھارہ کے اپ چناؤ میں جیتے تھے پھولپور سے اتر پردیش کے سانسد نے خوفیہ کیمرے پر بتایا کہ ووٹ خریدنے کے لیے کیش یعنی بلیک مینی کے علاوہ شراب بھی باٹنے سے وہ پیچھے نہیں ہٹتے کالے دھن کے ڈیلیوری کے لیے ان کا پورا سسٹم تیار ہے پیسہ ملنا پکا ہو تو دلی سے ہوای جہاز کے راستے میں لاکھوں کروڑ روپے ان کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں جی ہاں سانسد مہودہ نے آپریشن بھارت ورش کے دوران یہ بھی کھلا سا کیا کہ چناؤ کے موقع پر الیکشن کمیشن کو جھانسہ دینے کے لیے وہ اپنے ہی پیسے کی ہیرہ پھیری کرتے ہیں کیپنا ملے کی گاڑی کی sociale ہوگی آپ کے پاس گاڑی ہیں بہت جیلی تک جو چناؤ آئیوں تیغیرہ کنہ آپ سے رہتی ہیں کبکش جو رہے ہیں کراہیز کوشتر بیگرز دلہ بھی چڑھنی ہیں کبکش جو رہے ہیں کبکش جو رہا ہی ہے کبکش جو رہے ہیں کبکش جو رہے ہیں کبکش جو رہے ہیں جسٹر بیگرز دلہ کے چیزت دیلیوری کبکش جو رہے ہیں فٹر کردیاں چیخ میں پیمنٹ کیسے کرنے کے لئے چیخ میں سکتا ہلکھی چیخ چیخ میں اس بھی انٹرکیز ہوگا چیخ دے ایک پارٹی سے اس سے اکستر لاٹھ سلام سلام پیملہ اس میں ایک پارٹی سے لینے میں اسی طرح لپائی دیکھا ہے اسی انہیں دفع دکھا سکتے ہیں جی جہوٹرے میں ہماریں کسر لینے موسیقی 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 ٹی وی نائن بھارت ورش کے انڈرکاور ریپورٹر ایک فرزی کمپنی کے پرتی ندھی بن کر سانسد سے پھولپور میں ان کے دفتر پر ملے ہماری ٹیم نے ایک فیکٹری لگانے کے بدلے سانسد سے ہر طرح کی مدد مانگی بدلے میں انہیں چھناف کے لیے کروڑوں کا کالا دھن اپلبد کرانے کی بات کہی یہ آفر صرف یہ جاننے کے لیے تھا کہ ایک سال پہلے سانسد بنے ناغیندر سنگھ پٹیل ایمانداری کی راجنیت کرتے ہیں یا کالے دھن کی جواب آپ کو ٹی وی نائن بھارت ورش کے خفیہ کیمرے پر مل جائے گا لیکن اس کے لیے چھناف آیوگ کو ناغیندر پٹیل کے کروڑوں کے چھناوی خرچ کا حساب کرنے کے لیے کیلکیلیٹر لے کر بیٹھنا ہوگا اس وقت کس نے خرچ کیا پڑے ساکھ لاکھ ساکھ ٹرکار سے ناڑا ہے بھر سرکار سے ناڑا ہے خیلوں میں سرکار پردیس میں سرکار بی لی بولی مطری کے چیز ہم ہمیں ہمیں سناو لے تو تیر لاکھ ساکھ ہزار چھناو چیتے تھے تو ساتھ ہیار سے میں نے ان کو ہرائیا ایک سر چیت پیل اور پیلر کر دے چکہ ہماری کمپنی سر لائسنیز کی گئے تو سر ہم جو بھی آپ کو فنڈ دلوائیں گے اس میں دس پرسنٹ سر آپ کو بار ہوئے ہماری کمپنی کو سر دینا پیار کر دے نہیں نہیں یہ نہیں کہ بھئیو آپ کو فنڈ دلوائیں گے تو اس کے عوض میں کیا ہم کو یہاں پہ اچھا تو کیا نسلو سر دیکھئے لوکل لیبل اپ پروٹیکشن ہوتا ہے کوئی بہار ہی سمپنی آتی ہے اچھا کسی ہی بیٹھوں لوکل گھنڈے بادماغ پریشان کرتے ہیں وہ آپ کو کوٹیکشن دینا ہوگا کھل پریشان نہ کریں تو ہنٹس پرسنٹ کوئی جائے گا نہیں ہے یہ ہے تو دیکھی نے کیوں کہ امومن چاہ چلتا کہ یہ رنگڈاری یہ رنگڈاری نہیں نہیں وہ 110% تو ہم اگلے بھی اپنے پارٹی کو یہ ایسا ہے کہ پیسہ آپ کل کو رنگڈاری کچھ کو دیجئے گا کہ میں اب آپ کو دیکھ اپنا رنگڈاری آپ جانسی ماتلین صلی envoy طرح ڈانی ہزا تکڑی اچھا ہے اب اس بار وہ جانسی کئی پوڑا تو پریاب کریں تکڑے ہی نا اچھا ہی بہت اسوار اب جانسی کی جانسی اب ان کو بنا دیا اس بار اس بار وہ جانسی اس بار وہ جانسی کی جانسی اب ان کو بنا دیا تو ہم نے بجمول کی اس طرح سے منواز پانی چناو آیوگ ذرا دھیان دے ناگیندر پٹیل نے ٹی وی نائن بھارت ورش کے خفیہ کیمرے پر قبول کیا کہ دو ہزار اٹھارہ کے لوگ سبھا اپ چناو میں پھول پور سیٹ سے چناو جیتنے کے لیے سات کروڑ روپے خرچ کیے تھے اس میں سے اسی فیصدی روپےہ کالا دھن ہی تھا ناگیندر پٹیل نے اپنا سچ تو بتایا ہی ساتھی بی جے پی پر بھی زیادہ پیسے پھونکنے کا عروپ لگا دیا لیکن سچ تو یہ ہے کہ پچھلی بار کی طرح اس بار بھی ناگیندر پٹیل چناو میں کروڑوں کا کالا دھن خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں اور یہ سارا بلاک مانی پردھان سے لے کر زلہ پنچائد تک سبھی نیتاؤں کو کیش بانٹا جائے گا موسیقی موسیقی خرچ کرنے کے لئے موسیقی کیا شکریہ موسیقی 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 کہ موسیقی دکھنے سے لیا اور شہر اور چناؤں جنتا ہے ملک ٹھیک ہوتا ہے کہ ایک دلے پرینجا تلتی ہے سب وقت اچھا ہے فٹرائے ہوتا ہے دل ہی ازار زدادہ لگاہ ناید پرچھنا ہے خانے کسگی لئے چندہ نہیں ہے خانے کسگی نہیں دیکھنا ہے خانے کسگی نہیں یا نہیں پر چندہارا ہوں میں کسگی نہیں دیکھنا کسگی نہیں کسگی مجھے اب کہ چناؤں کے کیا مجھے ہم نے خرط کیا اس کی طرح کا ملتی ہے مجھے پایٹی میں دیتی ہے لیکن ہم نے کہا جب کو چکت بھی دیتی ہے ہم نے کلتی ہے پایٹی کیوں نے دیتی ہے پایٹی کو پندی کلک سر آپ کو پایٹی میں بات نہیں دیا یا دینا پھر جیتا آپ کو سر دیتی ہے ہمارے سمائلہ دیتی ہے ہم نے کلتی دیتی ہے ناغیندر پرتاب سنگھ پتیل نے ٹی وی نائن بھارت ورش کے خفیہ کیمرے پر دیش کے سامنے یہ خلاصہ کر دیا کیوب چناو میں کروڑوں روپے بلیک منی خرچ کرنے کے بعد وہ سانسد بنے یوں تو جنہت کے لیے سانسد ندھی کا ایک سال کا بجٹ پانچ کروڑ روپے ہے لیکن جنتہ یہ جان کر حیران رہ جائے گی کہ ناغیندر پٹیل جیسے سانسد صرف ایک مہینے کے چناو میں ہی پانچ کروڑ سے زیادہ رقم پھونک دیتے ہیں کالے دھن کے دم پر چناو لڑنے والے ناغیندر پٹیل اب یہ خلاصہ بھی کریں گے کہ اپنے چناو میں اتنا سارا روپے خرچ کرنے کے باوجود وہ چناو آئیو کی نظروں سے کیسے بچتے ہیں کی ورکر پر لگو کیس کتنا جنا پڑی جاتا آپ کو کچھ یہ یاد ہوگا آپ کو اپنے بھٹا ہے یہ مجھے آپ اس کی پاس سے کچھ نہیں جاتا ہے منہ کی مانک سلسل سارے تین کو ہو باقی اور کہاں موٹا خط ہو جاتا تھا آپ کو موٹا خط کرنے جو چناو آئے ہو اٹھار سے رہتی ہیں اب کچھ موجود ہو گئے اٹھار زلسل لڑوں کے شرکی تو کچھ ہم لاسی سارا جاتا تھا موسیقی کیا چناؤ آئیوگ نے پھولپور کے سانسا ناغیندر پٹیل کے خلاصوں پر غور کیا؟ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آئیوگ دوارہ تیہ کی گئی گاڑیوں کی لیمٹ ان کے لیے مائنے نہیں رکھتی وہ تو ایک ایک ویدھان سبھا میں پچاس پچاس گاڑیوں سے پرچار کرواتے ہیں یعنی پھولپور لوگ سبھا میں وہ دھائی سو گاڑیوں سے چناؤ پرچار کرتے ہیں لیکن مجال ہے کہ چناؤ آئیوگ کو بھنک بھی لگ جائے کیونکہ جتنی بھی گاڑیاں غیر قانونی طریقے سے وہ چناؤ میں لگواتے ہیں ان میں بینر پوسٹر ہوتے ہی نہیں لیکن چناؤ صرف گاڑیوں کے دم پر نہیں جیتا جا سکتا سماجبادی پارٹی سے پھولپور کے سانسد ناغیندر پٹیل چناؤی جیت کے لیے بلاک منی سے خریدی گئی شراب بھی بٹواتے ہیں سماجبادی پارٹی سے پھولپور کے سانسد ناغیندر پٹیل اس میں اس میں بھی بیرام کی دیکھ رہی کرم گے ٹی وی نائن بھارت ورش کے خفیہ کیمرے پر ناگیندر پٹیل نے بہت بڑا خلاصہ کیا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ چناو کے دوران ایک ایک ریلی میں لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں اور یہ سب پارٹی کی اور سے مینج کیا جاتا ہے یعنی وہ یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ بڑی ریلیوں میں لاکھوں کا خرچ پارٹی اپنے سطر پر کرتی ہے یا کسی پونجی پتی سے خرچ کرواتی ہے ٹی وی نائن بھارت ورش کی انڈرکاور ٹیم نے سانسد ناگیندر پٹیل سے یہ بھی جاننا چاہا کہ اگر انہیں کروڑوں روپے بلیک مانی دلی میں دیا جائے تو وہ اسے پھول پور تک کیسے لائیں گے سانسد مہودے نے خفیہ کیمرے پر پتا دیا کہ ہوا کے راستے وہ کالا دھن پھول پور تک آسانی سے منگوا لیتے ہیں ہمارا جو فنڈنگ ہوگا کاندھیڈیٹ کو پارٹی کو نہیں ہے ہمارا تو فکر میں ہوتا ہوتا ہے چیک میں تمہیں چمال کی ہے چیک میں وہ ظاہر ہوتا ہے جیسے کو یہ طرح ہوتا ہے چیک میں یہ پاٹی سے پاس مستہ چلالاکت مستہ چلالاکت کرنا دے گا اس میں ایک پاٹی سے جنبے میں جہاکا لبائی کیا ہے اسے خطاقت پہتا ہے مرد کہ اس کا کیا کرے سکتا ہے چیک کے لئے اس کا کرنے گا آپکا کہ کریں گے جب کہ اس نے دلی ہے لانی کی جمہداری آستی ہوگی وہاں کیونکہ ہم لوگ سر الہاب آتے کے لئے نہیں آتا ہوں سر 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 بھولپور کے سانسد ناغیندر پٹیل ہمارے ریپورٹرز کی بتائی ہوئی فرضی کمپنی سے ڈلی میں میٹنگ کر کے کروڑوں کا کالا دھن لینے کیلئے تیار ہو گئے ساتھ ہی انہوں نے خفیہ کیمرے پر یہ بھی کہہ دیا کہ کروڑوں کی رقم وہ چیک نہیں بلکہ کی کیش میں ہی لینا چاہتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ سارا پیسہ کالا دھن ہے اور کالے دھن کو ٹھکانے لگانے کے سارے راستے سانسد ناغیندر پٹیل کو اچھی طرح معلوم ہیں اب دیش کے سامنے سانسد ناغیندر کے بلیک مانی والے مینجمنٹ کا ایک اور کالا چٹھا کھلنے والا ہے ناغیندر پرتاب سنگھ پٹیل نے ٹی وی نائن بھارت ورش کے خفیہ کیمرے پر یہ راز کھول دیا کہ چناو میں کروڑوں کا کالا دھن انہیں کون کون دیتا ہے کے سامنے والے میں اس جاندار پرت کو جانتے ہیں اس نے اسے کی رشک رکھید اور اسے کی یعنی جاتے ہیں ٹی وی نائن بھارت ورش کے خفیہ کیمرے کے ذریعے سانساد ناغیندر پٹیل کے بلیک مانی کا راز سب کے سامنے آ چکا ہے انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ پچھلے سال لوگ سبھا اپ چناو میں سات کروڑ کا جو بلیک مانی چناو میں دھوکا تھا وہ سارا پیسہ انہی کا تھا بس انہوں نے کالے دھن کا راستہ بدل دیا اپنا ہی بلیک مانی خود تک مہچانے کے لیے کئی بلڈرز اور کاروباریوں کا سہارا لیا یعنی ان سے وائٹ میں پیسہ لے لیا اور بدلے میں بلیک مانی دے دیا دیش کی جنتہ اپنے کالر ٹی وی پر سانساد ناغیندر پرتاپ سنگھ پٹیل کا بلیک اینڈ وائٹ کھیل دیکھ رہی ہے جنتہ کا حیران ہونا لازمی ہے کیونکہ وہ سوچ رہی ہوگی کہ کالے دھن کو سفید کرنے والوں کی جگہ تو سلاکھوں کے پیچھے ہوتی ہے لیکن یہاں تو بلیک مانی کو وائٹ کر کے نیتہ جی سانساد بن گئے موسیقی